سیریل یہ رشتہ کیا کہلاتا میں چل رہا ہے ہائی والٹیز ڈراما جہاں پر دادی سان جانے میں ابلے گی ابھیرا کے سامنے بہت بڑا سچ وہ بھی مائک پر جیدو سانیول ٹریک میں دیکھنے کو ملے والا ہے کہ یہاں پر ابھیرا اور دادی سان یہاں پر ابھیرا کے ہاتھ میں ابھیرا یہاں پر دادی سان باز پہنچ تھی اور کہتی کہ دادی سان مجھے پتا ہے کہ آپ کا بہت بڑا راج ہے جس کے لئے آپ کو بلیک میل کیا گیا تھا اور اسی بلیک میلر نے ارمان میری اور روحی کی جان خطرے میں ڈالی تھی اور یہ راج مجھے پتا ہے جس کے بعد دادی سان کہتی کہ کیا آپ بکواس کر رہی ہو لڑکی تمہارے پاس کوئی راج ایسا نہیں ہے لیکن ابھیرا کہتی ہے کہ کیا مجھے ثبوت دینا پڑے گا یا پھر سچ خود اگلیں گی جس کے بعد دیکھنے کو ملتا ہے کہ دادی سان یہاں پر غصے میں اس کے سامنے سچ گلتے نظر آتی کہ تم ست جان کر بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پاؤگی لڑکی کتنی بھی وکیل بڑی کیوں نہیں بن جاؤ تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پاؤگی اور ہمارے پریوار کو توڑنے سے میں دھویں تم توڑنے نہیں پاؤگی دیکھنے کو ملتا ہے کہ دادی ساں گسے میں یہاں پر سچ گلتی تھی اور کہہ دیتی کہ ہاں میں بہت بڑی گلتی کی لیکن اپنے پریوار کو بچانے کے لیے ہم کسی بھی حد کو پار کر سکتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ پچی سال پہلے ہم نے ارمان مادو اور شیوانے کے ساتھ میں ناانصافی کری تھی سیواری زندہ ہے لیکن وہ اس کو مرتا مرنے جیسا بھی ہے مرنے کے لیے یعنی کہ اس کو چھپکے سے جنگی جینے کی سچا ہم میں نے ہی دی ہے اور تمہیں پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ ہماری پریوار کو بچانے کے لیے کسی بھی حد کو پار کر سکتے ہیں اور اس کا نتیجہ تو تم بگتی سکیو اس سے اور بڑا کیا ہے ثبوت ہم تمہیں دیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ عبیرہ اور دادیزہ کی یہ گھٹیا جو دادیزہ کی ساری گھٹیا باتیں ہیں یہاں پر عبیرہ مائے کے جریے یہاں پر سب کے سامنے کنیکٹ کر دیتی ہے اور دیکھنے کو ملتا ہے کہ سبھی لوگ اس کی آواز ہول میں لگے ہوئے لیونگ روم کے سپیکرس پر سبھی لوگ یہ آواز سن لیتے ہیں جس کے بعد دادیزہ کہتی تمہاری بات تو پھر کوئی یقین نہیں کرے گا اور ہمارا ارمان تو بلکل بھی نہیں کیونکہ ہمارا ارمان ہمارے خلاف کبھی نہیں جا سکتا ہے اور دیکھنے کو ملے گا لیکن یہاں پر دادیزہ کی ساری باتیں مائیک کے جریے سبھی گھر والے بھی سن لیتے ہیں اور اڑ جاتے ہیں دادیزہ کی ہوش